علماء کہتے ہیں جب دل میں کوئی تمنا ہو کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو جس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شیر مل کر پڑھیں اور اپنی اس تمنا کو دل میں لائیں اس شیر کا معنی پہلے سمجھ لیں یاربی بالمصطفی بلغ مقاصدہ اے اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمارے مقاصد ہماری جو آرزویں ہیں وہ پوری فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرما سب مل کر یاربی بالمصطفی بلغ مقاصدہ یاربی بالمصطفی بلغ مقاصدہ سیدانا واغفر لنا ماما ضایا واسع الكرامی مولایا صلی و سلیم دائیماً ایک اور بہت خوبصورت شیر ہے جس کے معنی ہے یاربی جمعاً طلبنا منکا مغفرا وحسن خاتمتیں مبدی ان نعمی اے اللہ ہم سب جمع ہو کر تیری بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے اے اللہ یہ بھی التجاہ کرتے ہیں بہت پیاری دعا یاربی جمعاً طلبنا منکا مغفراتا وحسن خاتمتیں مبدی ان نعمی مولایا لی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی ایک اور بڑی خوبصورت نات ہے جی چاہ رہا ہے کہ اس کے بھی دوتین اشار پڑھے جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دور تھا اور پیارے آقا علیہ السلام کی جب بلادت ہوئی تو آپ کے والد دنیا میں نہیں تھے اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ دائیاں آتی تھی بچوں کو لے کر جاتی تھی دودھ پلاتی تھی ایک ایسی دائی جو کہتی ہے میں خود بھی بڑی کمزور تھی اور میرے پاس خود بھی دودھ باڈی میں نہیں تھا اور منی کمزوری کو دیکھ کر مجھے کسی نے بچہ بھی نہیں دیا مگر میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جو بڑا نور والے چہرے والا ہے مگر اس بچے کو کوئی دائی لے کر نہیں گئی کہ والد تو ہے نہیں والد نہیں تو انام تو ملنا نہیں پیسے زیادہ ملنے نہیں سب بچوں اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئی میں نے سوچا خالی ہاتھ آنے سے بہتر ہے کیوں نہ یہ چاند جیسے چہرے والے کو میں ساتھ لے جاؤں وہ دائی جو ہیں کہتی کہ اس بچے کو لے کر میں کیا گئی کہ میرے بھاگ جاگ گئے آتے وقت تو میری اونچنی یا میرا جو خچر تھا وہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا کافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ تیرے خچر کی وجہ سے تیری سواری کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے مگر اس بچے کو لے کر تو کیا گئی میری سواری سب سے آگے چل رہی ہے کافلے والے کہتے ہیں حلیمہ کیا اونچنی چینج کر لی ہے شاعر نے وہی منظر وہی خوبصورت بات ذرا غور کریں اس سال مکہ میں ہو سکتا ہے بیسیوں سینکروں دائیاں آئی ہوں گی بچے لے کر گئی ہوں گی آج تک کسی دائی کا نام ہمیں نہیں پتا مگر اس حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت دیکھئے کہ نبی پاک سے اٹیشمنٹ کیا ہوئی ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج بھی ان کا چرچہ بلد ہو رہا ہے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر و را گئے ہیں بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر میں خیر و را گئے ہیں کیسا عوج پر مقدر تھا بی بی حلیمہ سادیہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ساری رات روشنی رہتی تھی ہمارے یہاں تو لائٹے رات کو ہم سوتے پر بند کرتے ہیں گاؤں والے چراغ جلاتے تھے کہتی ساری چراغ بند کر دیتے ہیں میں بھی بند کر دیتی مگر پڑوسی آ کر کہتے ہیں حلیمہ لگتا ہے پیسے بڑے آگئے ہیں ساری رات چراغ جلاتی ہو کہتی میں تو چراغ نہیں جلاتی مگر جو نور والے چہرے والے کو لائی ہوں ان کے چہرے سے روشنی اتنی نکلتی ہے کہ ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر میں خیر و را یہ ظلمت سے کہہ دو کہ دیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجا لے اجا لے اجا لے اجا لے کہا جن کو حق نے سرا جم منی را کہا جن کو حق نے سرا جم منی را وہ شافع روز جزا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیم ماں میرے گھر میں خیر مکرب ہے بے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیبی کیسا خوبصورت رلیجن ہے ہمارا کیسا پیارا مذہب ہے ہمارا ہر نبی کی تعظیم ہمیں سکھاتا کئی مذہب والے ہیں جو کسی نبی کو مانتے ہیں کوئی کسی نبی کو مانتا ہے کوئی ہمارے آخری نبی کو نہیں مانتے ہم جناب رسول اللہ کے امتی ضرور ہیں مگر اللہ کے ہر نبی سے ہمیں پیار ہے کیا خوبصورت شاعر کہتے ہیں مکرب ہے بے شک خلیل و نجیبی خلی کون ہے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی نا والے صلی اللہ حضرت آدم نجی اللہ بڑی شان والے کلیم و مسیبی کلیم کون ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسیح کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی نا والے صلی اللہ یہ سب کے برطبے بہت ہیں بہت عظیم شخصیات ہیں مگر شاعر آگے بتاتا ہے کہ میرے آقا کی شان کیسی ہے مکرب ہے بے شک کلیم و مسیبی مکرب ہے بے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیبی کلیم و مسیبی لیے ارشنے جن کے قدموں کے بوسے وہ امی لکب مستفا گئے ہیں بڑے آج پر مکرب ہے میرے گھر حبیب خدا اب اس نات کو نبی پاک کی شان بیان کرتے کرتے شاعر بڑی پیاری التجا بارگاہ رسالت میں ارز کرتے ہیں ہم سب بالکر ارز کر لیتے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ ناہاں نوازوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو آقا نوازوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو آقا نوازوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو ہو آقا نوازوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیم ماں میرے گھر حبیب خدا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتب النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں جو آج جامعہ مسجد فیضانِ غوثِ پاک ڈیفینس اور موجود ہیں اور جو سوشل میڈیا پر اس وقت دنیا بھر میں ہمارے اوفیشل فیس بوک اور یوٹیوب پر لائیو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج ماہِ رمضان کی تئیسویں شب ہے جہنم سے آزادی والے اشرے کی دوسری تاکرات ہے حدیثوں میں یہ بزمون ملتا ہے کہ لائیلت القدر رمضان کے آخری اشرے کی پانچ تاکراتوں میں سے ایک تاکرات میں ہوتی ہے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں یا انتیسویں پراببلی ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی لائیلت القدر ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو لائیلت القدر کی برکتیں عطا فرما ہے اور ہم سب کا جمع ہونا ماشاءاللہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو صرف اس علاقے کے نہیں ہیں دور دور سے آتے ہیں اللہ آپ کا یہ وقت نکالنا یہ ٹریول کرنا یہ سب اپنے دربار میں قبول فرمائے کوشش کیا کریں کہ تاکرات ساڑھے گیارہ بجے آ جائے کریں تاکہ جو ہماری صلات و تصویح کی جماعت ہے اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں کیونکہ میں نے بیان میں پہلے بھی کہا تھا کہ تاکراتوں میں سپیشل عبادتیں کریں کیونکہ یہ عبادت جب آپ پانچوں تاکراتوں میں کر رہے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا نوافل پڑھیں تلاوت کریں اس رات میں عشاء اور فجر باجماعت پڑھیں صدقہ و خیرات ہر رات کریں ان پانچوں راتوں میں صدقہ خیرات کریں کچھ بھی کریں اور پھر والدین کی قبر پر جائیں اگر والدین زندہ ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیں تو یہ کوئی بھی دن اگر کوئی بھی رات تاکرات ہوئی تو ہر عبادت ملٹیپلائے بائے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر انشاءاللہ وہ عبادت ہماری کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہ ساری راتیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حضرت عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دربارے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسر سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کسر سے پڑھنا چاہتا ہوں حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کسر سے درود پڑھوں ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں آپ بتائیے کتنا پڑھوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ تو کہتے ہیں حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر پر درود پڑھتا رہوں گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے کہتے ہیں حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک میں سرف کروں گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے مگر اس سے زیادہ پڑے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا اچھا تو کہتے ہیں حضور پھر میں دو تہائی سکسٹی سکس سکسٹی سیون پرسنٹ جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں سرف کروں گا یقین ہے اس میں خانے پینے نمازوں کا ٹائم آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں تھرڈ تھری تھری فورت جو ہے وہ آپ پر درود پاک پر سرف کروں گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سمر جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے ایکچولی یہ درود پاک جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا رضول ہوگا اللہ کرے کہ ان مہینوں میں اس مہینے میں ان مبارک ساعتوں میں ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کسرت اپنا معمول بنا لے اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کسرت رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی اللہ مجھے اور آپ کو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد سل اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیان کا ٹاپک اب ہم بیان کا ٹاپک بھی پہلے سے ڈیکلئر کر دیتے ہیں ہماری پوسٹ پر ہمارے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے تو آج کی بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی دو چابیاں اب جنت کی چابیاں کیا ہیں چونکہ یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے اور کب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویر ہے کتنا خطرناک وہ مقام ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے یعنی اس کی سیویرٹی کو اس بات سے دو باتیں بتاتا ہوں ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایمیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ ملٹ کر دیتی ہے کبھی سٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی روڈز کو بالکل ملٹ کر دیتے ہیں کبھی سنار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے پتہ نہیں کتنے ہزار سنٹی گریٹ تک وہ آگ چاہتی ہے جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا اچھا دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی جہنم کی آگ اتنے ہزار سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے بلیک اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکہ عذاب یہ ہے یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکہ عذاب لویسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح خالتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے یہ لویسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمایا یہ ذرا سوچی یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ماذ اللہ کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہیں یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے پہلی منزل تو قبر ہے نا روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلا کر فرمایا جیسے ہاتھ ملاتے نا فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے چیخ نگل جاتی ہے بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی اسے قبر دبا دے گی اس کو پھر قبر کے سام بچھو آگ انبیئربل یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے ہم دنیا کی نارمل اپنے چولے کی آگ پر ایک منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ایک منٹ تو دور کی بات ہے چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے چیخ نگل جاتی ہے غلطی سے گھرک والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھیٹہ آجا تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے یہ ہماری اوقات ہے ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کام پرہ ہوتا ہے کہ یار زور سے کئی سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا کان ائر بڑ ساف کرتے ہیں تو بہتنا زورہ سا زور سے ائر بڑ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لئے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے کانوں میں آگ پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ this is the ashrah جہنم سے آزادی یہ مانگنے کا ashrah ہے کہ ہم کبھی بھی کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے پس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس مبارک ashrے کے صدقے ہماری مغفرت فرمانے ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائیں مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار یہ اپنی دعاوں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے وہ ایسی آگ ہے وہ ایسی punishment ہے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ تو کہاں جانا ہے جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے تو سب سے پہلے جنت میں جانے کی تیاری کریں آج دنیا میں ہماری بہت سارے ڈریمز ہیں کہ یار اس کالونی میں گھر ہو جائے ایسی گاڑی ہو جائے اتنے پیسے آ جائیں اتنی لگزریز مل جائیں کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگزریز اور دنیا کی چیزیں سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگزریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے ٹھیک ہے نا ہم سب نے دنیا سے جانا ہے یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا تو وہ چیز جس کے لیے میں سٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا تو اس کے لیے کوشش کرو یا اس نعمت کے لیے کوشش کرو کہ جگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا اب وہ ہمیں اس مواتی نہیں ہے نا جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا ہم فیہا خالدون اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا چاہے اس کے روزیں ہیں حج ہیں زکاةیں ہیں عبادتیں ہیں وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا ہم فیہا خالدون اچھا ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے گناہگار ہوں گے اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر ایک پٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ کتنے سو سال ہیں وہ کتنے ہزار سال ہیں اب پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا مغرم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما تو جو جنت ہے نا اس کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکشپائر ڈیٹ نہیں ہے جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینہ کی بات کر لیتے ہیں ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں سبحان اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما جو جنت اب یہ فارمولہ یاد رکھئے گا اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے رعو دم من ریاض الجنہ ریاض الجنہ ہے نا مدینہ میں تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں تو سیدی آلہ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں آپ ایک شیر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی یا اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے ہم ریاض الجنہ میں جائے اور یاد رکھئے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے یہ ایک علاقہ صرف جنت کا علاقہ نہیں ہے میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے جنت کا پہاڑ فرمایا جبلِ اہد کو پورا ایتنا بڑا پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے چلو عشق والی ایک اور بات سن لو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اہد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں اہد تو پہاڑ ہے نا پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا سچی محبت کر لو سچا پیار کر لو سچی غلامی اختیار کر لو پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ میرے پیرو مرشد امیر علیہ السنت کے ایسی حوصلہ عفضائی والی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا اچھا یہ لفظیں گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے گدا کے بانا ہے بکاری کے غلام کے منگتے کے کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کے غلامِ مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کے غلامِ مدنی ہو وہ ہے کیسے حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیوارے ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک کینٹ سونے کی ہے ایک کینٹ چاندی کی ہے اس کا گارہ مشک کا ہے اس کی کنکریاں ہمارے روڈ پر کنکریاں ہوتی ہیں جنت کی کنکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے کیسی تعمیرات ہیں ایک کینٹ سونے کی ایک کینٹ چاندی کی دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل کوئی گھر دیکھا آگے سنیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی مہیت یعنی اس کی ایمیجنیشن ہو سکتی ہے نہ اس کا خیال گزرا اب صریف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگزری ہاؤس کونسا ہے تو فوراں آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے لگزریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے اچھا دماغ میں نہیں آئے گا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپنسیو گھر کونسا ہے میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا خانہ اور دناب لگزری فوڈ کونسا ہے یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں گے اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایرکرافٹ کونسا ہے دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا دناب بوٹس کونسی ہے جو بھی لگزری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہیں یا آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے فرمایا دماغ میں آئی نہیں سکتی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل کا اس پر خیال گزرا اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تو ترائی ٹو ایمیجن یعنی دنیا کی سب سے مقیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے اللہ نے جنت اس سے بھی وراؤ الوراب تیار رکھی ہے تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی ایک اور خوبصورت میں آپ کو ریٹیل بتاتا ہوں تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا یاد رہیے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنت آٹھ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں آٹھ جنتوں کے نام سن لیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت عدن جنت ماوہ جنت خلد جنت الفرداؤس اور جنت نعیم یہ آٹھ جنتیں ہیں جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ کنکریاں موتی کی ہیں یاکوت کی ہیں ایک کیٹس جو ہے وہ سونے کی ہے ایک چاندی کی جنت العدن کی تفصیل تھی اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں دو چیزیں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر تو جنت کیا کہتی ہے قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت رصیب فرمائے لمحابر بھی ہمارا ایمان ہم سے زائع نہ ہو اب جنت ہے کتنی بڑی بعض اوقات لوگوں کو خیال آتا ہے سبی لوگوں کے لئے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو جنت دے دے ساڑھی جگہ بچے گی کہ نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے سنیے حضرت سیدر عبادہ بن سامیت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں سو درجے اس کے اور ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی اتنی اس کی uچائی اور اتنی اس کی grades کہلیں ہیں پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائے ہیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی یعنی تمام جہانوں کی صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائے ہیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا اللہ نے اس کے سو درجے بنائے ہیں اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں برینڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں میرے پاس نہیں ہیں دل چھوٹا نہ کیا کرو میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا جنت کا لباس کیسا ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے اللہ اکبر اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے حضرت سیدنا کاف فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نگاہ کا ختم ہو جائے گی اچک لی جائے گی اس کی نگاہی باقی نہیں بچے گی اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے کوئی بڑا بھی انتقال کر جاتا ہے مگر سنو جنت میں سب کی عمریں تیس سال کی ہوں گی جتنے جنتی ہوں گے سب تھرٹی یئرز کے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتے دار بھی ہوں گے کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے اپنے دادا دادی سے ملیں گے بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے ہمیں بھی نصیب کرے وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی ہم یقین کریں بڑی تمنہ ہے کہ آقا کا دیدار کریں حضرت ابوبکر صدیق کے اترے باتنا سنا ہے کیسا منظر ہوگا آپ سے صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے حضرت عبر فاروق کو دیکھیں گے حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے اللہ اکبر امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے یہ تصوری کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے حضرت موسیٰ کلیب اللہ ہوں گے حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقیم دنیا میں آئے سوچ سوچ کے ہی بندے کا عیبان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی وہ میٹنگز کیسی ہوں گی کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے اور سبحان اللہ آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں آؤ بتاتا ہوں جنت میں خانہ کیسا ہوگا قرآن کہتا ہے وَفَاقِحَتِم مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَّحْمِ تَعِرِم مِمَّا يَشْتَحُونَ اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ خانہ سامنے آ جائے گا اچھا خانہ تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے جو بھی آپ کو پسند ہے جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوخ بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے مگر ایسا نہیں ہوگا جنت میں کیا ہوگا سنو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا لویسٹ کیٹیگری کا فرمایا جس کے ساتھ دس ہزار خادم ہوں گے اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں ایک بندے کے اتنے اتنے امپلوئیز ہیں سب سے نچلے درجے کے جنتی کے دس ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں دو پیالے ہوں گے ایک پیالہ سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا ہر پیالے میں خانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی یعنی ایوریتنگ is different than another one اور فرمایا وہ آخر سے بھی یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی خواہے گا جیسے پہلے سے خواہے گا یعنی ہر نوالے میں اس کو نہیں لذت مل رہی ہوگی اس کی لذت کم نہیں ہوگی اللہ اکبر اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا اڑتا ہوا پرندہ بھن کر اس کے سامنے آ جائے گا اللہ اکبر اب ذرا غور کیجئے اب کھانا تو کھا لیا حضم کیسے ہوگا آج کے دور میں تو ہمیں واشروم کی ضرورت پڑتی ہے یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں گندگی کے معاملات ہوتے ہیں فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا حضم ہو جائے گا ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی کیسا مشروب ہوگا اللہ اکبر یطوف علیہم بلدان مخلدون قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے بی اقوابیوں و اباریک اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے و قاسم ممعین اور ان کے سامنے بہتی شراب لا يصدعون عنہ ولا ينزفون ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدھوش ہوں گے کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدھوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی اچھا جناب دنیا میں ایک اور لگزری کیا ہے یار اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے ویدر انجوائی کرنے چلتے ہیں آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمحریرا فرمایا نہ اس میں دھوب دیکھیں گے نہ سخت سردی یعنی جنت کا موسم بلکل خوبصورت علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے موڈریٹ کلائمٹ جو ہوتا ہے جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا جنت کے درخت کیسے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت سونے کا ہے ہر درخت کا تنہ جو ہے وہ سونے کا ہے اچھا پھل کیسے ہوں گے اور پھل سرد کیسے ہوں گے اللہ اکبر حضرت سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عزب جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ كُتُوفُهَا تَظْلِيلَ اور اس کے گچھیں جھکا کر نیچے کر دئیے گئے ہوں گے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت جنت کے پھل پر بیٹھے ہوں گے جنت بیٹھ کے خواہ سکیں گے اور لیٹ کر بھی خواہ سکیں گے یعنی درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے پھل توڑ کر فریش فروٹس جو ہیں وہ جنتی خواہ سکیں گے اللہ اکبر اب آگے چلیے جنت میں ایک اور اللہ کی نعمت وہ جنت کی ہورے ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں سیدنا سعید بن ابی وقاس سے روایت ہے ترمزی کی حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے اور فرمایا بے شک ہوروں میں سے ہر ہور کی پندلی کی سفیدی ستر ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے بلکہ اس کی پندلی کا مغز تک نظر آتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا تو سبحان اللہ اللہ نے ایسی جو پاکیزہ ہورے ہیں وہ جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ میں نے بہت فاس جس کو کہیں کہ میں نے اس آپ کو ڈیٹیل کچھ بتائی ہے بہتر ہورے سب سے کم ترجے والے جنتی کو ملیں گی دس ہزار کے قریب خادم اس کے لئے ہوں گے اب ان تمام چیزوں میں میں ایک اور کمپیریزن پیش کرنے چاہتا ہوں پھر چلیں گے وہ طریقہ کیا ہے کہ جنت گارنٹیڈ ہو جائے جنت کی دو چابیاں کیا ہیں اس کی طرف پھر میں آؤں گا لیکن ایک بڑی خوبصورت کمپیریزن آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے ٹھیک ہے نا مرد کو کہا ہے زیور نہیں پہننے مرد کو زیور الاؤ نہیں ہے سونے کے چاندی کے زیور ایک انگوٹھی اور اس کی تفصیل ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتا مرد کو کہا گیا ہے حرام مت کمانا حرام روزی کے قریب مت جانا اور اس کے ذریعے بے شک تمہیں اچھے کپڑے نہ مل سکیں بے شک بڑی رہائش نہ مل سکے حرام عورت کے قریب مت جانا بدکاری کے قریب مت جانا ٹھیک ہے ان چیزوں سے روکا گیا شراب پینے سے روکا گیا آپ مزے کی بات دیکھیں مجھے اور آپ کو دنیا میں جس جس چیز سے روکا گیا نا اس کا بہترین آلٹرنیٹ جنت میں رب نے تیار کر رکھا ہے شراب سے روکا یہ گندی شراب نہ پھیو یہ جہنم میں لے جائے گی سبر کر لو اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیدہ شراب تیار کر رکھی ہے بے بے پردہ بے حیاء اور تمہاری غیر مہرم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ سبر کر لو اللہ نے جنت میں ہوریں تیار کر رکھی ہیں حرام روزی کما کر مہنگے کھانے کے پیچھے مت بھاگو سبر کر لو اللہ نے تمہارے لیے پاکیدہ جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں تمہیں شاندار گھر یہاں نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں سبر کرو مت بائیوسو سبر کر لو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے شاندار محل ارے کون سا دنیا کا محل ہے جس کی ایک ہیٹ سونے کی اور دوسری ہیٹ شاندی کی ہے اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہے مردوں سے کہاں زیور مت پہننا دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کا کوئی کپنانی بریسلٹ پہنتا ہے کوئی چینیں پہنتا ہے مت پہنو بھائی ادھر تھوڑی دیر کی زندگی ہے اب جانے والے ہیں مگر وہاں جائیں گے اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی زیور تیار کر رکھیں ایچ ان ایوریتنگ جس چیز سے ہمیں دنیا میں روکا ہے اس کا شاندار عظیب و شان نعمل بدل جو ہے جنت میں تیار کر رکھا ہے اب آپ کی مرضی ہے پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں ادھر مزے لینے ہیں مزے پھر بھی نہیں ملتے لیکن اگر پھر بھی لینے ہیں وہ ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے جس پہ رب کے وعدے ہیں وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تو اکلبند وہ ہے جو شاکٹم تھوڑی دیر کا پین لیتا ہے اور لانگ کم گین آسل کرتا ہے اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے دنیا میرا ٹیسٹ ہے اور ڈیسٹینی اور میرا جو ڈیسگنیشن ہے میرا جو ڈیسٹینیشن ہے میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا کبھی لگزریز کی صورت میں آئے گا کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا اب آپ نے اُڈیسٹین لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے یا جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے اکل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے اللذین اللذی خلق الموت والحیات ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے why we are here we are not here to take a luxuries of the world قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے مسئلہ سمجھ آئے آپ کو ہم دنیا میں examination hall میں آئے ہیں it is actually our examination hall آپ کہیں یار 60 سال کا exam 70 سال کا exam ہاں بھائی دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ forward ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ 60-70 سال کا exam ہے جنہی زندگی اتنا exam ہے مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی expiry date ہی نہیں ہے تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کبھی دیکھا examination hall میں کوئی سو رہا ہو examination hall میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے وہ focus رکھتا ہے اپنے paper کو حل کرنے میں تو میں اور آپ دنیا میں اس exam کو دینے آئے ہیں پاس ہو کر جانا ہے fail ہو کر نہیں جانا ہے اب آتے ہیں یہ کچھ باتیں ہو گئیں جنت کی اور یقین کریں بہت detail ہے مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے اب آتے ہیں کہ what is the way to get جنہ کوئی guarantee کوئی طریقہ کہ اب پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے guarantee دے دی ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی اس پر اللہ کے نبی نے guarantee دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی guarantee دے دے میں اسے جنت کی guarantee دیتا ہوں only two things کوئی بہت لمبی list نہیں ہے حدیث کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جو مجھے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں that's it کیا فرما دیا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کی شرعہ میں علماء نے لکھا کہ دو جبروں کے درمیان کیا ہے زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کیا ہے private part شرمگاہ جو مجھے اپنی شرمگاہ کی زمانت دے دے کہ حفاظت کرے گا اس کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے guarantee دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ it's not that easy یہ دونوں چیزوں کو secure کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے تو اب سمجھنے مقابلہ ہے ہمارا کہ ہم نے at any cost ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے یہ دونوں چیزیں یاد رکھئے گا زمان نعمت بہت بڑی ہے مل کر کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میرا خیال ہے کہ گھڑی میں جب آپ نے شروع کیا تھا بارہ بچ کے سنتالیس منٹ بج رہے تھے بارہ سنتالیس ہی ہیں ایک منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا کیلوریز بھی بر نہیں ہوئیں کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگ جاتا ہے الحمدللہ کہے جنت میں درخ لگ جاتا ہے اللہ اکبر کہے جنت میں درخ لگ جاتا ہے ذرا کہیے لا الہ الا اللہ آقا فرماتا ہے یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ یعنی اتنی قبال کی نعمت ہے اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے مگر یہی زبان ٹیڑی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے ٹھیک ہے پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں importance of tongue سمجھئے گا ایک شخص ستر سال تک کفر پر زندگی گزارے کفر کے اندھیرے میں رہے ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ کیا ہو جائے گا مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھا زبان سے پڑھا نا وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو گنگا ہو وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے وہ بھی قرار کر سکتا ہے لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اس کے اگر کوئی شخص چالیس پچاس ساٹھ ستر سال تک مسلمان رہے نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے حج بھی کرے صدقے بھی دے اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو حاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کہا جہنم میں ہمیشہ رہے گا جنت میں جائے گا ہی نہیں ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائی کر سکتا ہے حدیث سنیے سیدنا بلال بن حارس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا تو اس کے باعث اللہ عزوجل قیامت تک اس کے لئے اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے پتا بھی نہیں ہے اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضا مندی لکھ دی اور اگلا پارٹ کیا ہے اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا اللہ عزوجل اس کی بنا پر اس کے لئے اپنی قیامت تک کے لئے ناراضگی لکھ دیتا ہے one sentence تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے try to understand the importance of your tongue نبیع پاک علیہ السلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابوف آ لو اللہ اکبر اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے جو موں میں آیا بول دیا حالانکہ آپ ذرا غور کریں زبان کی حفاظت کے لئے بتیس پہرے دار ہیں بتیس دات ہیں پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو بتیس پہرے داروں کا پہرہ توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے گناہوں کی امبار لگا دیتی ہے لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے میں احساس ہی نہیں ہوتا پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا پہلے تولو بعد میں بولو مومن جو ہوتا ہے نا بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور جو بنافق ہوتا ہے نا اس کی زبان آگے ہوتی ہے بول کے پشتارہ ہوتا یار نہیں بولنا چاہیے تھا یہ میں نے کیا کر دیا ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پشتائے ہوں گے چپ رہ کر بندہ نہیں پشتاتا تو سوچیں ہم کیا بول رہے ہیں میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی میں اگر اسے ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے درود پڑھ رہا ہے بیان کر رہا ہے بیان سن رہا ہے اچھی باتیں کر رہا ہے لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے دل جوئی کر رہا ہے تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکلی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سابان بن جائے گا زبان چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے تو کتنا سیویر چانس ہے کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے اچھا یہ ایک اور بات کرلوں کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے واہ بھئی واہ ٹھیک ہے چلے میں دو تین اور مثالیں دے دیتا ہوں پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ ساٹھ ستر سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدقے دل کے ساتھ تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ستر سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے تو کیا ایک جملے سے بھار نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا نہیں اور مثال لے لیں تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیں ایک عورت اجنبی جاری ہے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے دو مرد دو گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا نکاح میں کیا ہوتا ہے اجاب و قبولی ہے نا وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں چند جملے سے کیا ہو گئی زوجہ بن گئی بیوی بن گئی پردہ بھی ختم ہو گیا اچھا اسی عورت کے ساتھ پچاس سال گزار لیے کئی بچے ہو گئے وہ دادی بن گئی نانی بن گئی چند جملے کہہ دیئے کیا ہوگا طلاق کے جملے کہہ تو گئی نا غیر ہو گئی نا یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم try to understand زبان کیا چیز ہے چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں سمجھا رہی ہوتی ہے اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ ارے توبہ کر لو بھائی اگر زبان سے نکل گیا ہے تو تو ضد کر رہے ہو اور سمجھو اس بات کو اچھا دنیا میں چلیں میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا اکل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے کئی ملکوں میں قانون ہے تو آپ کہیں جملے ہی تو کہتے بھائی جملے نہیں کہہ سکتے منع ہیں ان کے قوانین ہیں تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں ٹھیک ہے آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سعودہ میں نے لے لیا آپ سے یہ پلوٹ میں نے خرید لیا یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ڈیل کر لیا آپ نے ایکسپٹ کر لیا ایک دو مہینے بعد ریٹ ڈیچے چلا گیا آپ کہیں کس بات کا سعودہ بھائی جملے ہی تو کہا تھا نہیں نہیں زبان پکی بھائی کاروبار کہتے اسی کو ہیں مو سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا اُدھر سمجھ آرہا ہے سب شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا توبہ بھی نہیں کرنے دیتا تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھئے اب زبان سے ہونے والے گناہ گناہ سب پتا ہے ہمیں مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا میں تو صرف ایڈکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ دو چیزوں کی گیرنٹی دینی ہے ان دو چیزوں کو سیکیور کرنا ہے گناہ کیا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے موں سے بندہ جب ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دی ہیں ہم نے پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے دکان میں برکت نہیں ہے اے بھئی جھوٹ تو ختم کرو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ فرمایا جھوٹ انسان کو رسوہ کر دیتا ہے اور چغلی عذاب ایک قبر کا سبب بنتی ہے میں ایک اور آپ کو بات ہوں جھوٹ اتنی خطرنال چیز ہے جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے جھوٹا مسترب رہتا ہے کنفیوز آلویز انٹینشن وجہ پتہ کیا ہوتی وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی کیوں جناب دو دن چھٹی کی وہ نانی بیمار تھی پھر تین دن چھٹی کی اب کیوں نہیں ہے وہ نانی کا انتقال ہو گیا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفیس میں نانی مر چکی ہے اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی جھوٹ بولا نا فائل سنبھالو کدھر رہتے ہو بھائی اچھا رہتا بچارا گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے اب دوستوں میں شیخی بگار نہیں ہے میں ڈیفینس میں رہتا ہوں اچھا کام کیا کرتے ہو پتا چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو کہتا ہے نہیں میری تو جناب دکان ہے میری اب اس کو ڈیفینس کے ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا بھائی سچ بولو نا کیا رج ہے آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو آپ پروپر ایڈریس بتاؤ گے کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے جب سچ بولو گے روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے سچا ریلاکس ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جھوٹ بولنے والا مسترب رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے آپ دیکھ لیں نبی عباق علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے تو لوگ پتا ہے کیا کہتے تھے ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہمیں یہ نہیں پتا اچھا ہم انڈیلیبرٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں گھر پہ فون آیا بیٹا کہہ دو اببو نہیں ہے ہرے اببو ہی کہہ رہا ہے اببو نہیں ہے اببو سو رہے ہیں اببو جاگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اببو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے لیکن پتہ ہی کیا ہوتا ہے اس کا نقصان اببو پہی باگے جا کے ہوتا ہے جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نہ پھر اببو کو گھمارا ہوتا ہے نہیں نہیں اببو میں ادھر نہیں کیا تھا میں تو دوستوں میں تھا تو میں تو ادھر تھا آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے بھول گئے غوث آزم کا وہ جو واقعہ تھا ماں نے کیا کہا تھا جھوٹ بڑ بولنا ڈاکوہ سے بج گئے نا تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اچھا غیبت کا معنی لوگوں کو نہیں بتا ہے ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ جس کو کہوں نہ یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں میں تو اس کے موپے بھی کہہ سکتا ہوں میں کونسا جھوٹ بول رہا ہوں تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے جھوٹ نہیں ہوتی ہے ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہا تھا سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے ہاں تو یہ تو باتیں علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب سنیے نبی پاک علیہ السلام نے خود بتایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے آقا علیہ السلام خود سوال کر رہے ہیں لوگوں نے ارس کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اس سے بری لگے کسی نے ارس کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جب بھی تو غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ وہ لمبو نہیں ہے وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے کانا جو نہیں ہے اس کی گاڑی بڑی خراب ہے یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں یہ غیبت ہے تو بندہ کہیں آپ کیوں کہہ رہے بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے ارے بھائی اس میں ہے جب ہی غیبت ہے اگر نہیں تو پھر تو بھتان ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی سامنے موہ پہ کہہ سکتا بھائی موہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے look at beauty of Islam always talk positive about each other اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولہ ہے نا یہ فارمولہ سمجھئے گا ہم دو بندے بات کر رہے ہیں جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں آپ پس بھی ایک دوسرے کی بات کریں اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے اور جب بھی کسی absent مندگی بات کریں نا تو آپ کو الارام بن جانا چاہیے گا positive بات ہو رہی ہے negative negative ہے تو آپ چھوڑ دیں نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا یہ بات مت کرو یہ غیبت ہے لیکن یہاں تو بڑا مزا آتا ہے اپنی دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے جیسی کھڑا ہو گئے گیا یار دماغ کی دھیں کر رہا تھا بور کرتا ہے اس کو نہیں بلائے کر وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا اور غیبت ایکشنلی پتہ ہے کیسا عجیب ہونا ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں transfer کر رہا ہے یعنی کبال دیکھو روزہ میں نے رکھا پھر آوی بہنے پڑی شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا دو ڈڑھ گھنٹے بیٹھ کر صلاة تصویح پڑی اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہوگے دو آدمی دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں ابھی یہ بھی ہوگا شیطان ہماری عادتیں بلایا تھا اس کو کئی اور دعوت میں بلاتے ہیں سہری میں آ جاتا نہیں آیا اجتماع میں بس اس کے عادت ہی ایسی ہے جتنی نیکیاں کمائی تھی نا وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں transfer ہو گئیں free میں کمال ہے یار یہ کتنی بڑی بے وکوفی ہے یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت transfer کر دوں میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا فارولہ بن جاتا جو ہو تو نہیں سکتا میں assumption دے رہا ہوں کہ مزا یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا ادھر پانچ ہزار میرے account سے online اس کی account میں transfer ہو جاتے پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے اوہ 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 ادھر پنجہ جار علیوی عباد آئندہ نئے کرنے غیبت مانکے کوئی جی ادھر نیکیاں جاری نا اس کی اہمیت نہیں پتا پیسے transfer ہونا شروع ہو جائے نا ایک بندہ کو غیبت نہیں کرے گا اپنا یا تو account خالی کر دے گا اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا ایسا ہی ہے نا پسند نہیں ہے تب ہی تو غیبت کر رہے ہیں آپ اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی پھیج رہا ہوں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں transfer کر رہے ہو امام آزب ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے اتنے اقل مند تھے کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا بڑوں کی بڑی بات ہے کہتے ہیں اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا کسی غیر کو کیوں بھیجتا تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہم بے وکوفی کر رہے ہیں شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غیبتیاں کروا رہا ہے اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ whatever you say about anybody else اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا this is the غیبت بس اس کی گاڑی اس کا گھر اس کا کاروبار اس کا اسٹائل اس کے کپڑے اس کا موبائل whatever آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو negative کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور زبان سے یہ اتنی عام ہے میں آپ کو بشورہ دوں گا دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک بیان سن لیا اس کا پانچ منٹ غیبت پر بات ہو گئی آپ غیبت کو سمجھ گئے امیر ایل سنت کی پوری ایک بک ہے کمال کیا ہے میرے پیرو مشدیں اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں ویب سائٹ دعوت اسلامی.net پر موجود ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا انگلیش ورجن بھی آ چکا ہے backbiting کے نام سے آپ نے fourteen hundred examples دیئے اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے ناتخواں ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے ساس بہو بہو ساس اللہ ماف کریں ان کا تو جو غیبت ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں ایک گھنٹہ بات کر رہے تو پتہ نہیں پانچ سو غیبتیں کر چکی ہوں گی کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے میری بہنیں بھی یہ بیان لائف سن رہی ہوں گی خدا رہا اپنی نیکیاں سنبھالو ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر ارے اپنی آپس کی بات کرو نا کیوں اور آج بھی رمضانوں میں جب بھی دوست بیٹھتے ہیں کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں اس حدیث کی طرف اور بہت سارے ایسے گناہیں جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں کسی کا دل توڑ دیا کسی کو تانہ دیتے ہیں کچھ لوگ کمال ہیں کمال تو نہیں کہوں گا کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اتنا تنز ہیں ان کے اندر اتنی دل آزاری ہے اتنی بدگمانی ہے ایسا لگتا ہوں ان کی شخصیت میں کانٹے لگے ہوئے ہیں بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چپو دیں گے بندہ بلے نائی ملتا تو اچھا تھا سارا موڈ خراب کر دیا آج کپڑے اچھے نہیں پہنے ابھی بھی وہی جھوتے پہنے اس کو گھر پہ بلالے نا دعوت میں اپنے گھر دعوت میں بلائے کب فرنیچر بدلو گے وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے کلر تو کرا لو کنجوس آدمی بھائی تیرے کو گھر بلائے انسپیکشن کے لئے تھوڑی بلائے مہمان منکر ہو یعنی دعوت کہیں گے کھانا بھی کھا کے جائیں گے ملک آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کمارے ہیں میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر اگلے پارٹ کی طرف آتا ہوں مجھے اندازہ ہے بیان آل موسٹ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے مجھے ہاں اسی ہمارے مسجد کمیٹی کے بھائی ہیں ایک کسویں شب کو جب میں باہر نکلا رہا انہوں نے پکڑ لیا بھائی یہ گھنٹہ بیان نہیں چلے گا آپ دو گھنٹے بیان کریں میں نے کہا پانچ راتے آپ کی ایک ہی مسجد میں بیان ہے بار بار سنکے لوگ تھک جائیں گے میں انشاءاللہ ایک کی جگہ سوا ایک بے تک کرلوں گا کیونکہ ہم نورمل ہی ہر بڑی رات کو دوسرا بیان بھی کرتے ہیں اینیوے میں اگلے دس منٹ پر اپنی بات پوری کرلوں گا درد پاک پڑھ لیں صلو اللہ الحبیب حدیث سنیے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے ایک question کیا آپ فرماتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے اچھا میں یہی سوال آپ سے کرلوں exactly جو آپ جواب دے گے وہی صحابہ نے جواب دیا جس کے پاس حضور درم و دینار نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے وہ غریب ہے صحابہ نے بھی یہ جواب دیا حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہا جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اس کے پر روزے بھی ہوں گے حج بھی ہوں گے نمازیں بھی ہوں گی صدقے بھی ہوں گے مگر آئے گا اس حال میں کہ کسی کا دل دخایا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کے پیسے دبائے ہوں گے کسی کی غیبت کی ہوگی اور وہ سارے مظلوم کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس نے مجھے ساتھ زیادتی کی ہے میرا میرے پیسے خواہے ہیں یا اللہ اس نے میرا دل توڑا ہے یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے یا اللہ اس نے مجھے تنس کیا تھا یا اللہ سب کے سامنے زلیل کیا تھا آقا فرماتے ہیں کوئی نمازیں لے جائے گا کوئی روزیں لے جائے گا کوئی حج لے جائے گا کوئی زکاة لے جائے گا ایمٹی ہو جائے گا یہ بندہ لیکن اتنے لوگوں گے کہ حساب پورا نہیں ہوگا تو اب اللہ پہ انصاف کرنے والا ہے پھر نیکیاں ختم اب وہ بندے بچ گئے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈالے جائیں گے اور پھر یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ جدنی نیکیاں لے کر آیا مگر دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں جا رہا ہے یہ بات سمجھئے اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں اس لئے پہلے ہاتھ جھوڑا ہوں بہت پہلے ہاتھ جھوڑا ہوں میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بلخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دلازاری کرتے ہیں خدارہ آپ کی عادت پر شاید ایسا ہو گیا ہے آپ کو نہیں پتا لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے اپنے بچوں کو بار بار زلیل کر رہے ہوں گے یار ہر بندہ دل رکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑاپے میں جہنم بنا رہے ہیں جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا وہ کم باتیں کرے مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں کیا کروں مجھے غصہ بہت آتا ہے غصہ بہت آتا تو کابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو زلیل کرتے جا رہے ہیں جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو کابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک امیر علیہ السلط فرماتے ہیں ساٹھ سال کا بڑا ہو جائے نا سسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا زبان اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے یہ زیادہ بلد چل در چل رہی ہوتی ہے تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط ہونے بھی کرنی ہوگی ایسا نہ ہو کہ امبار لگ رہا ہو گناہوں کا حقوق العباد is most severe سمجھو بات کو میں اور آپ ایک نماز نہ پڑے اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑے ایک روزہ نہ رکھے ایک بار زناب وہ زکاة نہ دے تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی زکاةیں ادا کرنی پڑے گی لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا کدھر جائیں گے یار روز لڑائی روز جھگڑا روز گالیاں مجھے ایک بھائی دوست بلے میں نے کہا کتنی تنخہ ہے کہتا اسی ہزار میں نے کہا تنخہ تو اچھی ہے بھولا چالیس ہزار کام کی تنخہ ہے چالیس ہزار گالیوں کی تنخہ ہے صبح و شام سیڑ گالیاں دیتا ہے یار میں سوچتا رہ گیا یار کہتا کیا کروں چھوڑ دوں گا تو دوسری جوب نہیں ملے گی تم گالیاں دیتے بھار آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں گھبرائے نہیں کرو جو آپ کو ڈاٹتے ہیں جو جھاڑتے ہیں جو جھڑکتے ہیں دل بڑا رکھو اس آپ ملنا ہے اللہ حوصلہ دے تو ماف کر دیا کرو لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کیا رو ان کی زبان ہر وقت گیبت بد گمانی لوگوں سے لڑائی جھگڑا تنز میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار کبھی کبھی ہمیں جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے یار چلو ہم تو برداشت کر لیں گے صبح و شام کتنوں کو سنا رہا ہے کیا بنے گا اس کا یار ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے کبھی موزن کو جھاڑے ہوں گے کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے یہ بچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ یا عمال میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے آتی کریں آرڈر چلانے ہیں بنکہ ٹائم پر نہیں کھولتے ہو لائٹ نہیں کھولتے ہو گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں سب کی خیر نہیں آپ کی خیر نہ چلی جائے جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے سوچیں اس کا بنے گا کیا زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے یہی زبان تمہیں دوزخ میں ساری نیکی ہیں ایک طرف رہ جائیں گی بندہ کہتا ہوں میں نے اتنے حچ کیے اتنی سخاوت کر رہا ہوں اتنی مسجدیں لاکھ اور دین پر خرچ کرتا ہوں زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے یار چھوڑو یار اس سے بات نہیں کرنی جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نہ اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے آپ سوچیں میں کہی ایسا تو نہیں آپ کو بتا میرے آقا علیہ السلام کیسے ہیں ہائے 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 اتنے سوفٹ اتنے حلیم اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا بچے بات کرتے خواتین بات کرتے گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب ابھی یہ باگ مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا بچے ہاتھ پکڑ لیتے آقا کو جدر لے جاتے میرے آقا ادھر سے لے جاتے تھے ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے بات کروں کہ نہیں کروں صاحب کا موٹ دیکھنا پڑے گا بلکہ کچھ بیوی ہیں تو سٹاک ایکسجن کی پہلے وہ مارکٹ دیکھتی ہیں آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے بات کروں نہیں کروں ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی ڈاؤن ہے تو نہیں کروں ڈھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکٹ بنائی بھی ہے مارکٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی ونہ بیوی بات نہیں کرے گی میرے پر ہی سارا غصہ آ جائے گا بچے ڈر رہے ہیں ابو سے بات کریں نہیں نہیں آج موٹ صحیح نہیں ہے بچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے مینجر سے پوچھتا ہے بات کرلوں نہیں 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 صحاب بہت غصہ میں ہیں کیوں آپ کو اپنا اورہ ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں یار مومن تو آسان ہوتا ہے جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں مجھ سے خوف نہ کھائیں اگر لوگ مجھ سے خوف کہیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا نہیں رکھو روب میں لوگوں کو نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں صافت ہو جائیں واللہ جو لوگوں کے لئے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے لوگ پلکیں بچھاتے ہیں اور میں آخری بات اس موضوع پر اور کر دوں دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ جو تنس کرنے والے ہیں جو لڑنے والے ہیں جو جھگرنے والے ہیں جو دل توڑنے والے ہیں یہ تنہا رہ جاتے ہیں جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں نوکری چاہیے ہوتی ہے بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے اببہ ہے بھائی چلانا پڑے گا لیکن کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا وہ الون رہ جاتے ہیں اور جو لوگوں کے لئے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لئے آسانیاں کی ہوتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں بی پولائٹ ہمبل سوفٹ زبان اچھی استعمال کریں درحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے کیا فرمایا جو مجھے شرمگاہ کی گیرنٹی دے یاد رکھئے کہ مرد کے لئے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرمگاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لئے اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے اب آج کے معاملات میں باندی اویلبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے there is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں بہت ساری باتیں ظاہر ہیں یہ آن ائر جا رہا ہے میں لائف تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارہ اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں تھوڑی سی خواہش کے لئے تھوڑی سی لذت کے لئے کابو پائیے اپنے آپ پر اور ایک بات یاد رکھئے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر شرمگاہ بہکتی ہے یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے اب کابو نہیں رہتا تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ اس قدر بڑا گناہ ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا چونکہ بیان میرا بعد میں بھی آنئر ہوتا ہے خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں ہمیں یقین کریں مجھے میسیجز آتے ہیں مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسیج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہے ہماری شادی کی خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے پہلے پیسے کمالے پہلے ڈگرییاں آسل کر لیں ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں بالے ہو جائیں جلدی شادی کریں کسی گناہ میں پڑ جائے گا آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حق دار ہو رہا ہے ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں تو نکاح کو آسان کریں اتنے رسم و رواج اتنی جناب برڈن اتنے کرور ہوں گے اتنے لاکھ ہوں گے پھر شادی ہوگی شادیوں کو آسان کریں نکاح کو آسان کریں سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت سے ہے پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کسرت کی بنا پر دیگر عمتوں پر فخر کروں گا اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی اب وہ روزوں کی کسرت کرے دیکھیں ابھی ہم روزے رکھ رہے ہیں تو بہت سارے خیالات سے ہم بچ جاتے ہیں تو روزوں کی کسرت کر کے اپنی شہوت کو کم کرنا ہے مگر حرام کی طرف نہیں جانا قرآن کہتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری را تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے یہ کتنا خطرناک کام حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک برتبہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے آپ نے ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا نیچے کا کشادہ تھا اس میں آگ بھڑک رہی تھی اس میں کچھ مرد بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھی جو برہنا ہیں جب آگ کا شولہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے جب شولے کم ہو جاتے وہ بھی شولوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا ان دونوں نے جواب دیا یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کہ ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں علامہ شمس الدین زہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہستے تھے کھیلتے تھے اور اتراتے تھے بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا اب چیخو پکار کر رہے ہو تو سوچئے آج بندہ کہتا پاکستان میں جاننے والے ہیں کسی اور ملک چلتے ہیں کسی اور علاقے میں چلتے ہیں وہاں بڑا آسان ہے آیاشی کرنا نہ کریں بے حیائی سے بچیں اچھا یہ جو ہے نا حیاء یہ ملتی صحبت سے ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیاء ہیں بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتے کیا ہو گیا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی میں مجھے بہت کنٹرول ہے میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں میں نہیں کرتا مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں وہ نشہ ڈرکس کرتے ہیں میں بیٹھتا ہوں ماد اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں میں یہ کام نہیں کرتا یہ آپ کی بے وکوفی ہے آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ کسی بھی الکوہولک کسی بھی جواری کسی بھی شرابی کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھے یہ عادت کدھر سے ملی ہے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اب انہیں بڑھنے والے دن یہ دوستوں سے ملتی ہیں آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا سٹرونگ ہوں جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بھیکا دیا میں اور آپ کیا چیز ہیں تو بہترین طریقہ یہ ایک جملہ سن لو آج یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لئے گناہ کرنا مشکل ہو ہاں گناہ کا موقع ہی نہ ملے ایسے ملکوں میں ایسے علاقوں میں ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدر چانس ہے گناہ کرنے کا ہم بہت کمزور لوگ ہیں چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کی نہیں بچیں گے تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں میں بڑا سٹرونگ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا میں اور آپ کیا چیز ہیں تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے اچھا اسی طرح کی بات جب ہم کرتے نا مثال کا طور پر کسی کو کہا پھئی داڑی رکھ لو امامہ شریف پہن لیں کہتے ہیں تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں تھوڑے کام سیدھے کرلوں پھر داڑی رکھ لوں گا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی آپ داڑی رکھ لیں پتہ کیا فائدہ ہوگا جب آپ داڑی رکھیں گے داڑی نو انٹری کا بورڈ ہے گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں میں مثال دیتا ہوں جتنے داڑی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسٹ ہو رہا ہے فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے ہمیں میسج بھی آتے تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے کوئی بہفلین آت کا بھیج رہا ہوتا ہے کیوں ان کو پتا ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں ساڑھا راستہ رک گیا ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا آپ نے تو دروادہ کھلا رکھا ہے جو بھیجنا بھیج دو کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں اگر کسی نے داڑی امامہ رکھا ہے نا اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے ہم بھی انسانی ہیں نا حملہ کیا شیطان نے دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر اور کوئی امامہ داڑی لے کر ادھر چلا گیا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر چلیں بھائی باہر نکلیں ہم نے خود ہی اپنے لئے مشکل کر دی this is the best way کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا یہ بے وقوفی ہے آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو کیونکہ یہی علاج ہے ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں تو پکا وقا کوئی نہیں ہوتا بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے آپ کو بھی محفوظ فرمائے تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ دھنت کی دو چابیاں ہیں the keys of heaven کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گیرنٹی دے میں اسے جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے خود جانتے ہم کہ زبان کی بہتیاتیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی شرمگاہ کی بہتیاتیاں بھی ہو گئی ہوں گی اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا میرا رب بڑا قریب ہے میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے اب تک جو ہو گیا نا آج بڑی رات ہے اسے توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے نل ان وائی ڈلیٹ اٹ تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پر استعمال کریں گے زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ دعا پڑھیں گے سلو علی الحبیب چلیں انشاءاللہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی انشاءاللہ تین منٹ کا مختصر ذکر بھی کرائیں گے سلو علی الحبیب صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ حسبی ربی جلل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا إله لا إله لا إله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ سَلَّ اللہُو تَعَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبر وکنا عذاب الحشر وکنا حساب المیزان اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمی العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الطواب الرحیم اللہم انك عفو كریم تحب العفو فاعفونا يا کریم فاعفونا يا قریم واعفونا يا غفور اللہم اجرنا من النار اللہم ارزبنا الجنة بغیر حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قوادی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب اسطر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الظنوب اغفر ظنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخوائفین یا غل جلال والکرام نسعلو کا حسن الختام یا غل جلال والکرام نسعلو کا حسن الختام اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قسوں کی دستگیری کرنے والے اے ماہ رمضان میں لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو جہنم سے حضار کرنے والے اے کریم مولا تیرے بندے آج تئیسویں شب تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آئے ہیں اے اللہ تیرے در کے بھکاری آئے ہیں دامن پھیلائے آئے ہیں اے اللہ تیرے دربار میں سوال ہے اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے اے میرے پروردگار اے مالک کریم ہمارے ماباپ کو بھی بخش دے ہمارے ماباپ کے گناہ معاف فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے اے اللہ میرے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے والا بنا دے ہم نے جہنم کے بارے میں سنا ہے مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں ہم لمحہ بر بھی جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکیں گے اے اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت کی ہمیں توفیق اطاف فرما ہماری شرمدہ کی ہمیں حفاظت کی توفیق اطاف فرما اے قریب ہمیں فقط حلال کام کرنے والا بنا حرام کاموں سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ جتنے بیمار یہاں موجود ہیں یا دعاوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں بعد میں دعا میں شامل ہوں اے شفاہ دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفاہ اطاف فرما اے اللہ کرزداروں کے کرزے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اطاف فرما مالک روچوں کو منا دے پچھڑوں کو ملا دے اے اللہ اے قریم ہم سب کو زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو تونے آسیب سے بچا زبینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا اے اللہ زلزلوں توفانوں اور وائرسوں سے بچا میرے قریم مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے پروردگار مبارک راتے ہیں تیرے دربار میں التجا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ دنیا بر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما ہمارے بطن عزیز پاکستان کی خیر فرما اے اللہ اس مسجد کو شادو آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما ہماری دعوت اسلامی کو بھی ترقییں عطا فرما پر چڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اللہم رب یسر وَلَا تُعَسِّر اے میرے کریم مولا جو تنپ رہے ہیں انہیں پیارا پیارا کعبہ دکھا دے میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے اے اللہ حج اور عمرے کی شعادت نصیب فرما اے کریم جو مشکلیں ہیں اپنے کرم سے آسان فرما دے اے رب کریم اے رب کریم ہمارے جو جو حق میں بہتر ہیں میں عطا فرما اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے وَأُفَوِّدُ أَمْرِي لَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَرَقَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلانه وصحبه وبارک وسلم جبدم بابسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لبه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ